گئی گجری پرسنالٹی کو بہت ہلکے میں مت لینا اس کو وہ جندار بنانے کی ذمہ داری آپ سب کے کندے پر ہے اگے کہ میں گپ نہیں ہاتھ گا اب محبت کا شاعر پڑھنے لگے گا میں تیری زلف کے سائے میں شام کر لیں گا سالہ زلف نہیں نگر پالکہ کا گودام ہو گیا ہے کیا اچھا ہے کی ہند اچھا ہے بھائی صاحب دیکھو میں پہلے چالوں ہو جاؤں بینا کچھ کہے ارے جراسل لگانے دیا ہے اچھا چلیے بچوں کا یہ حکم ہے کہ شروع ہو جاؤ یہاں ڈائس پر کرم فرما میشم گوپالپوری میں ان کو سلام کرتا ہوں یہاں ہمارے جوہر کانپوری ہیں اور جن کو میں نہیں جانتا سب کو یہ طرف سے سلام کرتا ہوں اور دیکھیں میں میں اوریجنل پویٹ ہوں کوئی میں بنامتی نہیں ہوں کہ آجائے میں نے راول پنڈی میں جھنڈا گار دیں گے کہے گار دیں گے یہاں جگہاں کم ہے کیا جو کام یہاں نہیں کر پائیں گے سیدھے جھگڑے کی جان آپ لوگ موڑ بنائیے بہت اچھا ہے اوریجنل پویٹری کا پہلا نمونہ اور جس کو بات بری لگے وہ محفل سے ہڑ جائے بہت اچھا ہے یہ شکیل پھول پوری زاب یہ شکیل پھول پوری ہیں ابن علی صاحب بھی گلائے محفت پیش کرے بھئی بھئی ایسا کوئی بھی رسک نہ لیا جائے براہ مہربانی ہمارے جو کبھی ہیں ان کو گھر بھی پہنچنا ہے ان کی ذمہ داری ہے ہم لوگوں کو پر ان کو چکر میں ایسا کچھ آنے لگ گیا اتنی بزندار مالہ ڈال دی گئی براہ مہربانی ایسا کوئی رسک نہ لیا جائے پہلے مال نکالنے دو تم مالہ لاؤ چار میسرے اوریجنل پویٹری کا پہلا نمی کہ جو ہے پڑھے لکھے وہ سب ہیں سنتری بنے کیا بات ہے جو ہے پڑھے لکھے وہ سب ہیں سنتری بنے اپراد ہی مافیاں ہیں جو وہ منتری بنے چاہے اپراد ہی مافیاں ہیں جو وہ منتری بنے جو ہے پڑھے لکھے وہ سب ہیں سنتری بنے جس نے دیوہ کر کے اپنی پتنی چھوڑ دی جس نے دیوہ کر کے اپنی پتنی چھوڑ دی وہ اپنے دیس میں پردھان منتر سنتے ہیں بچو آکڑ کے کھڑا ہو گیا بھائی صاحب چچا کو ہاری ماننا پڑا چار لائن یہ بھی برداست کرے کہ جو تھا خراب سب سے وہ اچھا نکل گیا جو تھا خراب سب سے وہ اچھا نکل گیا جھوٹوں کے گھر میں دیکھئے سچا نکل گیا جھوٹوں کے گھر میں دیکھئے سچا نکل گیا جو تھا خراب سب سے وہ اچھا نکل گیا چچا نے راج نیتی میں بچا جسے سمجھا بچا وہی چچا کبھی چچا نکل گیا بہت اچھا ہے مہین اور پڑھیں تعلی بجائیے انرجی ملتی ہے دیکھئے بھائی صاحب ہم اس پردیش کے رہنے والے ہیں جہاں پر 88 اور 90 برس کے بزرگ پولیٹیسین نے وہ کانڈ کیا بھگوان کرنے پہلے ختم کیوں نہیں ہو گئے بہت باد میں کیوں ختم ہوئے مگر پریرنہ پوروس ہیں اس لئے پریرنہ لیجیے ہم بھی لیں آپ بھی لیں یہ دیکھئے اوریجنال پویٹری کا تیسرا لیسن کہ 90 برس میں شادی یعنی مرنے کی تیاری چلی گئی تھی عشق کے چکر میں کرسی سرکاری ستہ میں ید پھر سے آئی کانگریس کی باری ستہ میں ید پھر سے آئی کانگریس کی باری تو بھارت رتن پائیں گے نارا یعنزت تیواری ستہ میں ید پھر سے آئی کانگریس کی باری تو بھارت رتن پائیں گے نارا یعنزت تیواری شادی کی چنطہ شادی کی چنطہ نہ چنطہ شمشان کی جائے ہو جانتا کی جائے ہو ہندوستان کی اور تھوڑا پورا پیور چلیں بھائی صاحب یہ دھرتی کا آٹھوں آسچر کی ایک مکہ منتری جیل جانے کے پہلے اپنی انگوٹھا ٹیک پتنی کو مکہ منتری بناتا ہے جو تین مہینہ تک رابڑی دیوی سیکھنے میں گجار دیتی ہیں اس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں آتا مگر اس سمائے دو کے دونوں کھالی تب پتنی اپنے پتی سے کہتی ہے کہ میں بھی ہو گئی کھالی ساجن تم بھی کھالی کھالی میں بھی ہو گئی کھالی ساجن تم بھی کھالی کھالی اپردیش کی یہ کرسی جلدی نہ ملنے والی میں بھی ہو گئی کھالی ساجن تم بھی کھالی کھالی اپردیش کی یہ کرسی جلدی نہ ملنے والی گوبر پاتھیں دودھ پیئیں اپنا پریبار بڑھائیں مگر بھائی صاحب انہیں رابڑی دیوی کا معنی پرچار بھی کیا تھا اور پرچار کار کے دوران کٹی رودیوگ کی پورے دیش کو نئی پریباسہ دی تھی کٹی رودیوگ جو چھوٹے سطر پر کیا جائے پنکیاں برداشت کریں پٹناوالی را بڑی کو تم بھاگ ڈور پھر دے دو بات کہوں میں پتے کی دل پہ جرا جور دے سوچو مکت ہو گئی تو لالون سنگ پریم روگ پن پے گا یہ مکت ہو گئی تو لالون سنگ پریم روگ پن پے گا بند پڑا ہے جو کٹیر ادیوگ وہ پھر چل دے گا تو لگنے لگے گی لگنے لگے گی پھر سے لائن سنتان کی جائے ہو جانتا کی جائے ہو ہندوستان کی اور یہ آخری پنکیاں انہی پنکیاں کو لکھتے پڑھتے اتنا سوکھ گیا ہوں اس لئے مجھے ڈھیر سارا آسیروات دینا اور کسی کو کچھ مت دینا کسی کا کرجہ نہیں تھا یہ راستی چندہ ہے جو مجھے کھائے جا رہے ہیں ایک پرسط ہے پربوار دل میں بنتی سنو ہماری ہر بوڑھے نیتا کے سنگچوں کم عمر کی ناری سپا بسپا بھاج اپا سب میں ہے یہ بیماری مہا ماری ہے یہ سپا بسپا بھاج اپا سب میں ہے یہ بیماری کانسی رام کلیان دکھ بھی جائے یا ینڈی تیواری تو کیا گتی ہوگی کیا گتی ہوگی اپنے دل کے دکان کی جائے ہو جانتا کی جائے ہو ہندوستان کی جائے ہو جانتا کی جائے ہو ہندوستان کی ہاں بھائی میں اخلیش دیویتی جی سے گزالش کرتا ہوں جرا سب لوگ مل کر زوردار تالیوں سے زوردار تالیوں سے استقبال کریں اخلیش دیویتی جی آپ کے سامنے بھائیزہ بڑے جان لباس روتا ہے گئی گجری دیہ پر جرا سا دیہا نہیں آئی میں دیکھئے یہاں اے ساستری سنگیت میں ہاتھ سے پڑھ رہا ہوں دیس کا اکیلہ کبھی جو یہ کرنے میں سچم ہے میرے پہلے کاٹھو تھے بھاگوان کو پیارے ہو گئے بھائیزہ میری طبیعت دی بہت ٹھیک نہیں رہتی مگر من لگائیے آپ دیکھئے جو ڈیرہ سچا سعودہ کے گرومیت کے سمرتک ہوں ان کو ایک بار سلام کرتا ہوں کہ ہوری کھیلت گرومیت ہوری کھیلت گرومیت دیرہ بچ ہوری کھیلت گرومیت تاتا تھا یا تاتا تھا یا تینک تینک دھین ہوری کھیلت گرومیت دیرہ بچ ہوری کھیلات گروہ میں دیو دودھ سنگ راس رچائیو دیو دودھ سنگ راس رچائیو رنگ لگائیو ہنی پریت دیر آبیچ ہوری کھلا پہ گرو میت دیر آبیچ ہوری کھلا پہ گرو میت